بسم اللہ الرحمن الرحیم خادرین حضرات میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا اسلام پہنچے عریبہ نے پوچھا تھا کہ کیا لٹکتے رشتے ان کے انظار کرنا چاہیے سال لٹکے رہنا چاہیے یا ان کو چھوڑ دینا چاہیے ویسے لرکی عام طور پر چھوڑنے پر امادہ نہیں ہوتی جتنی مرضی بیزتی ہو جائے ادھر سے دھکے پڑ رہے ہوں اور ادھر سے آپ کی انسلٹ ہو رہی ہو اللہ جانے ان کے اندر ان ناشکرے اور بےقدرے لوگوں کے ساتھ جڑے رہنے کی آرزو کیوں رہتی ہے عریبہ نے کہا کہ سر شادی کے ایک ہفتے بعد انہوں نے سارے زیور واپس لے دی ہے شادی کے ایک ہفتے کے بعد اور کہا یہ کونسی چلنی ہے that was the sentence جو کہا گیا اس بچاری پہ کیا گزری ہوگی جس کے کانوں نے یہ ظالمانہ جملہ سنا جملہ کہنے والوں کو شرم آنی چاہیے تھی پر نہیں آتی کہنے والی عورت ہے کہنے والی ایک ماں ہے اور کہنے والی ایک ساس ہے یہ جب جب دل توڑتی ہے جب جب یہ زندگیوں کو یہ سمجھ اس میں زہر بھرتی ہے یہ ان کو کیوں نہیں ان کا دل خوف خدا سے کامتا یعنی ان کے ساتھ جو ہوگا اللہ کے ہاں مجھے ڈر لگتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کی زندگیوں کا مزاق اور تماشا بنایا ہوا ہے مردوں نے نہیں بنایا عورتوں نے بنایا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ اپنے بیٹے کو انہوں نے اتنی دفعہ کہا کہ شادی تو چلنی نہیں ہے تو بچہ نہیں ہونا چاہیے پر اس کے باوجود میں پرگنٹ ہو گئی اور جب بچہ ہو گیا تو یہ صاحب پانچ دن کے بعد گھر چھوڑ کے چلے گئے اور نہ کوئی خرچہ نہ کوئی آس نہ امید نہ خوشی کا نائزہار اور میں پرنے ماباپ کے گھر ہوں اور میں اب 30 جیرز کی ہو گئی ہوں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ دو چار سال اور دیکھ لو خدرہ ساتھ ممکن ہے آپ میں سے کچھ مہربان سے لوگ جیسے سوچتے ہوں کہ آس کو جڑا رہنا چاہیے لیکن میں ایک دوسری انگل سے سوچتا ہوں کہ اس پیاری سی بیٹی کی بھی زندگی ہے اس نے اپنی زندگی کا سب سے قیمتی اور حسین لمحے اس ناقدرے مرد اور اس ناقدری عورت اور اس خاندان کے انتظار میں بسل کر دیا وہ اپنے بچے کی آمد بھی انجوائی نہیں کر سکے وہ اپنے بچے کی خوشی کو وہ تو روتی رہتی ہوگی کہ ممکن ہے کل کلان کوئی کہے دے کہ یہ بچہ تو منحوس ہے اس کی وجہ سے اس کا باپ چلا گیا واپس نہیں آیا چونکہ ایسے رشتے جس میں بے قدری ہو ناقدری ہو یہ چل نہیں سکتے یہ صرف لٹک سکتے ہیں اور لٹکتے آپ اس کو کھینچتے جائیں کھینچتے جائیں ایک وقت آتا ہے کہ رشتہ تو ختم ہو جاتا ہے پر ختم ہوتے ساتھ ساتھ ساری خوشی ساری امید کبھی کبھی تو ایمان بھی ساتھ ہی لے جاتا ہے اور جس پہ چونکہ بیٹ رہا ہوتا ہے اس کے دکھ کا اس کی ناخوشی کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے اچھا لٹکتے رشتوں کے حوالے سے ہی آئیزہ ملک نے بھی پوچھا ہے کہ میں اٹھائیس سال کی ہوں شادی کا بڑا پریشر ہے خواہش ہے لیکن فیس بک پہ جس رڑکے سے میری دوستی ہوئی وہ آرمی میں ہے اسے مجھے بڑا یقین دلایا تھا کہ تم میری لائف پارٹنر بنو میں تمہاری زندگی برباد نہیں کروں گا اور دن میں تو اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا جب رات ہوتی ہے تو وہ ننگی ننگی گندی گندی باتیں کرتا ہے اور اسی طرح کی مجھ سے توکو کرتا ہے میں صدمے میں ہوں اس کو میں چاہتی ہوں کیا اس کے ساتھ میرا رشتہ ہو سکے گا کیا یہ رشتہ چل سکے گا میرے بچے مجھے تو ایک فیصد بھی امکان نہیں ہے کہ رشتہ ہو سکے اور چل سکے اس لیے کہ آپ اٹھائیس سال کے ہو تو آپ بالکل لڑکی ہونے کے ایج پہ بیٹھے ہو یہ صاحب ان کو تو کوئی وزن نہیں ہے وہ اپنی زندگی میں اپنی نوکری میں خوش ہوں گے اور مجھے ڈر ہے کہ چونکہ آپ کی دوستی فیس بک پہ ہوئی ہے تو ذرا تحقیق کریں گے تو ان کی آٹھ سو لڑکیوں سے بھی دوستی ہوئی ہوگی چونکہ جس کا ایک طرف ہاتھ کھلتا ہے اور وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے اور اس طرح کی فرمایشیں کرتا ہیں تو یہ انفیکٹ ایک حوث اور لسٹ کا عالم ہوتا ہے وہ باقی جگہ بھی یہ کرتا ہوگا اور فری میں کرتا ہوگا عزتدار لڑکیاں اس آس میں اپنی عزت بھی گواتی ہیں وہ جو خود اپنی ایک حیاء ہوتی ہے اس سے بھی محروم ہوتی ہیں یہ بھی لٹکا ہوا رشتہ ہے کبھی نہیں ہو پائے گا یہ تیسرا لٹکا ہوا رشتہ ایک مرد کا ہے ریاض احمد کا ہے انہوں نے کہا ہے میرے افیر کو دس سال ہو گئے ہیں شادی کا وقت آیا تو لڑکی کہتی ہے گھر والوں کو تمہارے گھر کی دوری پہ اعتراض ہے پورے دو گھنٹے لگتے ہیں تمہارے گھر تک آنے میں ماما نہیں مانتی میں خود بھی کلیر نہیں ہوں پلیز مجھے بتائیے کیا وہ مجھ سے محبت کرتی ہے کیا وہ مجھ سے شادی کرے گی ریاض صاحب اللہ معاف کرے صاحب بچگانہ سوال آپ نے کیا ہے بیسے تو دیکھیں بچگانہ سوال کرنے کی اجازت ہے اس پر کوئی مجھے اعتراض نہیں ہے لیکن آپ سوچیں کہ تین جملوں میں یہ تین پیراڈائمز ہیں یہ تین پیرا میٹرز ہیں آپ کا گھر دو گھنٹے کی دوری پہ ہے میں لوگوں کو یہاں منع کرتا ہوتا ہوں کراچی شادی نہ کرنا رول جاؤ گے اس لیے کہ کراچی لڑکی کو چھوڑنے جانا لے کے آنا چاہے وہ سکھر ہو چاہے نوابشا ہو یہ اٹھارہ اٹھارہ بیس بیٹھ گھنٹے کی بعد دوچ چوبیس گھنٹے کی کچھ لڑکیوں نے جو لڑکیں ہمارے آئے ہوتے ہیں بلتستان اور گلگت سے اسطور سے ان سے محبتیں کر بیٹھتی ہیں بابا وائبل نہیں ہے فیزبل نہیں ہے وہاں آنا جانا اور دیکھیں پریگنسی ہوگی رشتہ داری ہوگی مرنا جینا ہوتا ہے جو لوگ پیلے سے تکلیف ہوتی ہیں لمبے سفروں سے یہ بہت مشکل ہوتا ہے لیکن دو گھنٹے کی دوری کونسی دوری ہے یہ تو بنا پیدل بھی چلے تو پہنچ جاتا ہے پر جب نہ جانا ہو تو پھر پیجابی میں کہتے ہیں من پاپی اور حجتیں ہزار جب دل نے غلط کام کرنا ہو تو پھر حجت کہتے ہیں بہانے کرنے کو پھر سو بہانے ہوتے ہیں ماما نہیں مانتی پہلے میں سے محبت اس نے ماما سے پوچھ کے کی تھی دونوں کے دس سال ضائع ہوئے جو ڈیٹیلنگ ہے وہ بہت اچھی نہیں ہے اس ڈیٹیلنگ میں دونوں نے اپنی زندگی کا کھلوار کیا انفیکٹ یاد رکھی گا اتنے لمبے تعلق میں یہ افیر ہو یہ منگنی ہو یہ نکاح ہو جب بھی یہ لمبا کھچتا ہے اور لسی بنتی ہے تو اس کے اندر سے محبت سب سے پہلے رخصت ہوتی ہے جتنے کیسز میرے پاس اس طرح کے آتے ہیں اور بہت ریگلور بیسز پہ آتے ہیں جب بھی یہ لمبا کھچتا ہے میں کیوں اس انتیجے پہ پہنچا کہ چھ ماہ کی اندر اندر ہر صورت میں آپ کو اگلے گھر چلے جانا چاہیے اس دل میں پہنچ جانا چاہیے جب آپ نہیں ہوتے باتوں کی خوبصورتی یا باتوں کا نشاہ ایک وقت ہوتا ہے نا آپ ہر لمحے وہ بات دوارہ نہیں کر سکتے آپ ہر لمحے اپنے آپ کو اس طرح نہیں پیش کر سکتے اپنے آپ کو دکھا بھی نہیں سکتے وہ جو کشش ہے کم ہوتی جاتی ہے پھر آپ کی باتوں میں وہ جو چاشنی ہے وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے اس دوران دونوں میں سے کسی نہ کسی کو کوئی اور نظر آ جاتا ہے پسند آ جاتا ہے اور یہ رشتہ پھر لٹکنے لگتا ہے انول کی طرح اس کو کاٹنا پڑتا ہے یہ ہر اس رشتے میں ہوتا ہے جو بیجا توالت اختیار کر لیتا ہے وہ سارے لڑکیاں اور لڑکے وہ سارے لوگ جن کے سوال میرے پاس آئے ہوئے ہیں اور دھیروں کے ساپ سے ہیں اور وہ اسی طرح ان لٹکتے اور ٹوٹتے رشتوں کے بارے میں ہیں اور وہ بچارے امید رکھتے ہیں کہ یہ جڑ جائیں گے تو میں آپ کو پورے تجکن سے یہ بتا رہا ہوں کہ اپنی امید بدل لیجئے اپنی لئے کوئی بہتر الٹینٹیو اختیار کر لیجئے اللہ سے دعا کر لیجئے کوشش اور کر لیجئے یہاں سے خیر نہیں پڑنے والی آپ کے زندگی کے ماہ و سال قیمتی ہیں آپ کی آس قیمتی ہیں آپ کی امید قیمتی ہیں جب جب رشتوں پہ بوجھ زیادہ پڑتا ہے اور آپ کو سمجھ آنا چاہئے کہ اب یہ مکمل نہیں ہوگا اب یہ ادھورہ مرے گا اور ساتھ آپ کی خوشیوں کو بھی لے کے جائے گا تو بہتر ہے اس وقت سال لٹکنے مرنے اور دکھی ہونے اور پھر بدلوں دینے اور دوبارہ اس کے منحوس کی شکل نہ دیکھنے پہ جب وہ پہنچتے ہیں تو اس سے پہلے ہی کینچی لے کے اس کو کٹ دیا کریں اور اپنی نارمل زندگی کی طرف چلے جائے کریں زندگی نارمل وہ ہوتی ہے جہاں گھر والے نارمل طریقے سے کسی رشتے کو لاتے ہیں آپ کو بٹھاتے ہیں دونوں پسند کرتے ہیں اور رشتہ ہو جاتا ہے یہ جو اندھیرے میں رشتے ہوتے ہیں آدھے ادھورے رشتے لٹکتے رشتے ہیں یہ لٹکتے ہی رہ جاتے ہیں اور آپ کو بھی لٹکا کے مار دیتے ہیں اختر ابباد کی اجازت دیجئے اسلام علیکم